آج کیسی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان پینل کورڈ 1860 کے بارے میں پاکستان پینل کورڈ 1860 کا چپٹر 2 جو ہے اس ویڈیو کے اندر شامل کیا گیا ہے جو جنرلی دیفنیشنز کے اوپر مشتمل ہے لاغ ایڈ کے حوالے سے پاکستان بار کونسل نے پاکستان پینل کورڈ کے حوالے سے جو سلیبس شائع کیا ہے اس کو ہم کور کریں گے اس کے اندر سب سے پہلے چپٹر 2 شامل ہے لہٰذا آج کی ویڈیو ہماری چپٹر 2 کے بارے میں ہے باقی آنے والی ویڈیو کے اندر جو پی پی سی سے ریلیٹڈ ہوگی تو ہم ان کے اندر جو باقی کورس ہے پاکستان پینل کورڈ کا اس کو کور کریں گے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سیکشن 8 ڈیفائنڈ کرتا ہے جنرل کو کہ جہاں پہ بھی ورڈ ہی آئے گا پاکستان پینل کورڈ کے اندر تو اس سے مراد میل یا فی میل کوئی بھی پرسن ہو سکتا ہے نمبر 9 نمبر کے حوالے سے یہاں پہ کنفیوزن جو ہے وہ دور کی جا رہی ہے پاکستان پینل کورڈ کے سیکشن 9 کے اندر یہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ورڈ جو کہ پلورل نمبر کو شروع کر رہا ہو تو وہ سنگلر سنس کے اندر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور جو ورڈ سنگلر نمبر کو شروع کر رہا ہو وہ پلورل نمبر کے سنس میں بھی آ سکتا ہے سیکشن 10 جو ہے مین اور وومن کو ڈیفائن کر رہا ہے سیکشن 10 یہ کہتا ہے کہ مین سے مراد کسی بھی ایج کا میل ہیومن بینگ ہے جبکہ وومن سے مراد کسی بھی ایج کی فی میل ہیومن بینگ ہے یہاں پہ ورڈ کسی بھی ایج کا جو ہے وہ نہائیت ہی اہم ہے سیکشن 10 یہ ڈیفائن کرتا ہے نمبر نیکسٹ سیکشن 11 سیکشن 11 یہاں پہ کہتا ہے کہ پرسن سے مراد کوئی بھی کمپنی کوئی بھی ایسوسیشن یا کوئی بھی باڈی آف پرسن ہے جو کہ انکارپوریٹڈ ہو یا نہ ہو وہ تمام جو ہے پرسنس کہلاتے ہیں یہ پرسنس کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں سیکشن 12 ڈیفائن کر رہا ہے پبلک کو دا ورڈ پبلک میز تو جو پبلک سے مراد کسی بھی کمیونٹی یا کسی بھی کلاو سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یہ پبلک کہلائیں گے نمبر نیکسٹ سیکشن 14 سرونٹس آف دا سٹیٹ سرونٹ آف دا سٹیٹ سے کیا مراد ہے وہ تمام لوگ جو کہ سرویسز آف پاکستان کے اندر ہوں چاہے ان کو فیڈرل گومنٹ نے ہائر کیا ہو یا پروینشل گومنٹ نے ہائر کیا ہو وہ سرونٹ آف دا سٹیٹ کہلائیں گے چاہے وہ کسی بھی سکیل کے لوگ ہوں گومنٹ سیکشن 17 جو ہے وہ ورڈ گومنٹ کو ڈیفائن کر رہا ہے دا ورڈ گومنٹ انوٹس دا پرسن اور پرسنس آفرائز بائی لوگ تو ایڈمنسٹر ایگزیکٹیو گومنٹ ان پاکستان اور ان اینی پار دیر آف تو گومنٹ سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو کہ آتھرائز کیا گئے ہوں لوگ کی جانب سے جو کہ ایگزیکٹیو جو معاملات ہیں ملک کے وہ دیکھیں وہ لوگ بھی گومنٹ کے اندر شامل ہیں تو یہاں پہ سیکشن 19 جج کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ جج کون ہوگا یا جج کون ہوتا ہے تو جج سے مراد وہ بندہ ہے جو کہ آفیشلی ڈیزگنیٹ کی گئی ہو جس کو یہ پوسٹ اس کو آفیشلی جو ہے یہ عہدہ دیا گیا ہو تو وہ بھی جج ہوگا یا ایسا شخص بھی جج ہوگا جس کو law yet rise کر رہا ہو کہ وہ کسی بھی سیول یا کریمنل پروسیڈنگز کو سنیں اور اپنی ججمنٹ دے نمبر نیکسٹ کوٹ آف جسٹس کوٹ آف جسٹس سے کیا مراد ہے تو یہاں پہ کوٹ آف جسٹس سے مراد کوئی بھی ایسا شخص جس کو law yet rise کر رہا ہو کہ وہ جوڈیشل کپیسٹی کے اندر جوڈیشلی ایکٹ کرے تو ایسی شخص ہے اس کے جو کوٹ ہے وہ کوٹ آف جسٹس کہلائے گی یہاں پہ مراد عام لفظوں میں پھر سے ہم اس کو دورالیں کہ کوٹ آف جسٹس سے مراد جب بھی کسی شخص کو آتھرائز کیا جا رہا ہو کہ وہ جوڈیشل کپیسٹی کے اندر جو ہے وہ کام کرے تو یہ کوٹ آف جسٹس کے جو اس کی آثورٹی ہے وہ کوٹ آف جسٹس کہلائے گی نمبر ٢١ سیکشن جو ہے پبلک سرونٹ پبلک سرونٹ دنوٹس پرسن پبلک سرونٹ سے مراد یہاں پہ وہ تمام کمیشن آفیسر جو ملیٹری کا حصہ ہوں چاہے وہ نیول ہو یا ایر فورس ہو یا کوئی بھی ملیٹری کا کوئی زیلی ادارہ ہو اس کے اندر جو بھی کمیشن آفیسر ہوگا وہ بھی پبلک سرونٹ کہلائے گا کوئی بھی شخص جو کہ فیڈل گورنمنٹ یا پروینشل گورنمنٹ کا ملازم ہو وہ بھی پبلک سرونٹ کہلائے گا اور ایوری جج کوئی بھی جج ہو وہ بھی پبلک سرونٹ ہی کہلائے گا نمبر نیکسٹ ہمارے پاس آویلیبل ہے موویبل پروپرٹی موویبل پروپرٹی سے مراد ایسی پروپرٹی ہے جو کہ پرمننٹلی زمین کے ساتھ اٹیجڈ نہ ہو جو کہ فکس نہ ہو زمین کے ساتھ بلکہ ہم اس کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہوں تو سیکشن بائیس کے مطابق ایسی پروپرٹی موویبل پروپرٹی کہلائے گی نمبر نیکسٹ سیکشن تیس کے اندر ڈیفائن کیا جا رہا ہے رنگفل گین اور رنگفل لاؤس کو مجھے رنگفل گین سے مراد ایسا گین ہے جو کہ انلافل مینز کے ذریعے سے حاصل کیا جائے تو ایسا جو گین ہوگا وہ رنگفل گین کہلائے گا جبکہ رنگفل لاؤس رنگفل لاؤس امراد جو کہ ایسے شخص کو کیا جا رہا ہو جو کہ اس کا لیگلی انٹائٹلڈ ہو ایسا شخص تو ایسے شخص کا جو لاؤس ہوگا وہ رنگفل لاؤس کہلائے گا سیکشن 24 جو ہے وہ کو ڈس آنیسٹلی کو ڈیفائن کر رہا ہے ڈس آنیسٹلی whoever does anything with the intention of causing رنگفل گین to one person اور رنگفل لاؤس to another person is said to that to do that thing ڈس آنیسٹلی ڈس آنیسٹلی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایک کام کر رہے ہوں اور آپ کی جو انٹینشن ہے وہ کسی شخص کو رنگفل گین پہنچانے کی ہو یا کسی شخص کی پراپرٹی کو رنگفل لاؤس پہنچانے کی ہو تو ایسے جو شخص ہے اس کا جو ایکٹ ہے وہ ڈس آنیسٹلی کہلائے گا fraudulently section 25 یہ بیان کرتا ہے کہ fraudulently سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو کہ اس کی intention کے اندر ہو کہ وہ defraud کرے گا اس بندے کے ساتھ اس کو fraud کرے گا تو ایسا شخص جو ہے وہ fraudulently مطلب ایکٹ کر رہا ہے اس کے ایکٹ کو fraudulently کہا جائے گا section 26 reason to believe a person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise reason to believe یہ ہے کہ کوئی بھی اس شخص سے پاس کوئی بھی کام کرتے ہوئے ایسی solid reason ہو کہ وہ یقین کرے کہ یہ کام جو ہے وہ اس طرح درست طریقے کے ساتھ ہے یا یہ کام درست ہے تو اس کے پاس ایسی solid reason ہو تو یہ it is sufficient to reason to believe number next property to possession of wife, clerk or servant section 27 یہ define کرتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی property ہے وہ آپ کی wife, clerk کیا servant کے پاس ہے ان کی possession میں ہے تو وہ ایسے ہی assume کی جائے گی جیسے وہ آپ کی custody میں ہو اس حوالے سے explanation بھی دی گئی ہے a person employed temporarily on a particular occasion in the capacity of a clerk or servant is a clerk or servant within the meaning of this section 28 counterfeit counterfeit سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ a person is said to counterfeit who caused one thing to resemble another thing کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس کے ساتھ ایک جو چیز ہے وہ دوسرے چیز کے ساتھ resemble کر جائے intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced اور اس کے علم میں بھی ہو کہ وہ یہ جو چیز جو ہے وہ یہ جو چیز create کر رہا ہے تو یہ جو ہے بعد میں اس کو as a practice لیا جا سکتا ہے تو ایسی چیز جو ہے وہ counterfeit کہلائے گی آگے 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 Explanation seeking ہے نیکس ہمارے پاس section 30 ہے Valuable security the words valuable security denote a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created extended transferred restricted extinguished or lease or whereby any person acknowledges that he lies under legal ability or has not certain legal right تو valuable security مراد وہ تمام securities ہیں وہ تمام documents ہیں جو جو کوئی بھی legal right create کر رہی ہوں یا جن کو ہم کسی بھی طور پہ security دیتے ہوئے ان چیزوں کو legally استعمال کر سکتے ہیں اس document کو legally استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تمام valuable security کہلائیں گے section 31 define a will a will سے مراد ایسا document ہے جس کے اوپر وسیعت دی جا رہی ہو یا وسیعت کی گئی ہو testamentary document کو ہم will کہیں گے section 32 define کر رہا ہے words referring to acts include illegal mission in every part of this code except where contrary intention appears from the context word which refer to acts done extend also to illegal omission section 33 act یا omission کو define کر رہا ہے section 34 acts done by several persons in furtherance of common intention یہاں پہ section 34 جو ہے وہ یہ define کر رہا ہے کہ اگر کوئی کام کیا گیا ہو مختلف لوگوں کی طرف سے with common intention تو ایسی صور کے حال کے اندر کیا result نکلتا ہے when a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all each such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone section 34 یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مختلف لوگ common intention کے ساتھ کوئی ایک illegal کام کریں تو law یہ عظیم کرتا ہے کہ اس میں سے ہر ایک تو ایسا شخص جو ہے اس کو ایسے ہی ڈیل کرے گا قانون جیسے اس نے اکیلے یہ تمام کام کیا section 35 یہ کہتا ہے when such an act is criminal by reason of its being done with the criminal knowledge or intention whenever an act which is criminal only by reason of its being with the criminal knowledge intention is done by several persons جب کوئی بھی کام جو ہے وہ کوئی بھی criminal کام جو ہے اس reason کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کیا جا رہا ہو کہ ان کو اس چیز کے جو پتہ ہو کہ یہ کام جو ہے وہ illegal ہے ان کے پاس criminal knowledge ہو اور ان کی intention ہو وہ illegal کام کرنے کی each of such persons have joins in the act with such knowledge or intention اور انہوں نے اسی جو اپنے ارادے کے ساتھ اس چیز کو یا اس ایکٹ کو جو کیا ہو اور ان کو پتہ ہو کہ یہ کام جو ہے وہ illegal ہے تو یہاں پہ مراد قانون یہ لے گا ان تمام لوگوں کو کہ انہوں نے وہ ایکٹ اس طرح سے کیا ہے جیسے وہ ایکٹ ہر ایک بندے نے الگ الگ سے done کیا ہو یعنی کہ ان تمام لوگوں کو الگ الگ سے اس جو بھی انہوں نے راؤنگ فول جو ایکٹ کیا ہوگا اس کی صدا دی جائے کی سیکشن سرٹی سکس ایکٹس قوز پارٹلی بائی ایکٹ اینڈ پارٹلی بائی امیشن ہوایور دا کاؤز ایکٹ اور اٹمپ تک ایکٹ بائی ایکٹ اور امیشن اینڈ 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 یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص نے کوئی ایسا قائم کیا جو کہ اس کے پارٹلی جو ہے اس نے وہ قوم اپنی جو انٹینشن کے ساتھ ایکٹ اس نے کیا کہ جناب اس کو یہ پتا تھا کہ یہ قوم جو ہے وہ الیگل ہے اور یہ قوم اقارڈن ٹو پاکستان پینل کورڈ اوفینس ہے جبکہ جو اس نے باقی ماندہ قوم کیا اس کے اندر اس کو علم نہیں تھا کہ آیا یہ قوم الیگل ہے یا الیگل ہے تو قانون کی نظر میں اس کے یہ جو دونوں قام ہیں وہ اوفینس گینے جائیں گے سیکشن تھرٹی سکس پاکستان پینل کورڈ کے مطابق سیکشن تھرٹی سیون کوپریشن کوپریشن بائی ڈوئنگ ون آف سیورل ایکٹس کانٹین کانسٹیوٹنگ این اوفینس جب کوئی بھی اوفینس کمیٹ کیا جا رہا ہو مختلف ایکٹس کے ذریعے سے ہوا ایور انٹینشل کوپریٹس ان کمیشن آف دی اوفینس اور جو لوگ یہ مختلف ایکٹس کر رہے ہیں ان کی انٹینشن ہو کہ وہ آپس میں اس اللیگل کام کو کمیٹ کرنے میں آپس کوپریٹ کر رہے ہیں ایدر سنگلی اور جوانٹلی وید اینی اوڈر پرسن کمیٹ اوفینس تو ایسے لوگوں کو چاہے سنگلی یا چاہے وہ جوانٹلی کر رہے ہوں تو ایسے لوگوں کو ازیوم کیا جائے گا کہ انہوں نے وہ اوفینس کمیٹ کیا یعنی کہ جتنے لوگوں نے بھی ایک کام کو ایک وقوع کو ایک اوفینس کو کمیٹ ہونے کے لیے مدد فراہم کی یہ جانتے بوجتے ہوئے کہ یہ قوم illegal act جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے تو تمام لوگوں کو قانون اس نظر سے دیکھے گا کہ وہ تمام لوگوں نے یہ اوفینس کمیٹ کیا سیکشن 38 persons persons concerned in criminal act may be guilty or جب مختلف لوگوں کو انگیج کیا گیا ہو کسی ایک جو criminal act کو کمیٹ کرنے میں they may be guilty of different offenses by means of that act تو ان لوگوں نے جس جس حد تک وہ کام کیا ہوگا تو وہ اس illegal act تک جو ضمہ دار ہوں گے سیکشن 39 voluntarily define کرتا ہے سیکشن 40 offense کو بیان کرتا ہے کہ offense کیا ہے تو offense مراد ایسا کوئی بھی کام ہے جو کہ اس code کے تحت punishable ہو یعنی offense مراد وہ تمام کام ہیں جو پاکستان penal code نے منع کی ہیں اور پاکستان penal code ان کاموں کے کرنے پر punish کرے وہ تمام چیزیں offense ہیں offense has the same meaning when the thing punishable under the special or local law is punishable under such law with imprisonment for a term of six months or offers with or without fine special law سے کیا مراد ہے special law سے مراد ایسا law ہے جو کہ کسی بھی particular subject یا مخصوص subject کے اوپر applicable ہو special law کہلائے گا local law جو ہے وہ ایسا law ہوتا ہے جو کہ مخصوص علاقے کے لئے بنایا جاتا ہے special law ہو گیا کسی particular subject کے لئے کسی مخصوص چیز کے لئے جبکہ local law کسی مخصوص علاقے کے لئے بنائے جاتا ہے جیسے بالفرض لاہور کے اندر اگر 244 نافذ کی جا رہی ہو اور local جو administration ہے اس حوالے سے یہ جیسے بھی covid کا چر رہا ہے تو local law اگر لاہور کے اندر آجاتا جو شخص بھی ماسک نہیں پہنے گا اس کو ایک ہزار پی جرمانہ کیا جائے گا جو ایک مخصوص لکیلیٹی کے لئے قائم کیا جا رہا ہے نمبر نیکسٹ جو سیکشن 43 ہے وہ illegal اور legally bound to do ان کو define کرتا ہے 44 section پی پی سی کا انجری کو define کرتا انجری سے مراد وہ تمام illegally جو کسی شخص کو نقصان پہنچا جا رہا ہو تو انجری کہلائے گا چاہے یہ انجری یا چاہے یہ illegal کام اس شخص کو اس کی باڈی کو پہنچا جائے یا اس کی reputation پہنچا جائے تو وہ چیزیں انجری کہلائیں گی یعنی کہ آپ کسی شخص کی اگر reputation خراب کرتے ہیں وہ بھی انجری ہے آپ کسی کو mentally disturbed کرتے ہیں تو وہ بھی انجری ہے according to PPC section 45 life کو define کر رہا ہے پاکستان penal code the word life denotes the life of a human being life سے مراد یہاں پہ انسانی زندگی ہے death death سے مراد یہاں پہ کسی بھی human being کی زندگی ہے animal سے مراد وہ تمام living creatures لیے جاتے ہیں جو کہ انسانوں کے علاوہ مطلب تمام چیزوں کو as animal اور پاکستان penal code deal کرتا ہے vessel the word vessel denotes anything made for the convinced by water of human beings or of property section 49 years اور month کے حوالے سے define کرتا ہے کہ جو بھی پاکستان penal code deal کرے گا تو British calendar کے مطلب deal کرے گا sections ہیں